ڈلی کے نجام الدین میں کرونا وائرس کا کیندر بنے تبلیگی جماعت کے مرکت سے لوٹے لوگوں کی تالاس کے لیے جلا پرشاسن نے قوایت تیج کر دی ہے وہیں بھاگلپور سس پی آسیز بھارتی نے کہا کہ دلی پولیس سے پرابت سوچی کے انسار جماعت سے جڑے لوگوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے ساتھی پولیس کپتان نے مرکت سے جڑے لوگوں سے خود آگے آ کر جانچ کرانے کی اپیل کی ہے سس پی آسیز بھارتی نے کہا کہ مرکت سے جڑے سبھی لوگ پولیس کی رڈار پر ہے اس لیے سماج کے لوگوں کو بھی تبلیگی جماعت سے جڑے لوگوں کی سوچنا پولیس پرشاسن کو دینی چاہیے یہاں کے کچھ لوگوں کی تبلیگی مرکت میں جانے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی اور ساتھی ساتھ کچھ آنے جگہوں سے بھی ان کے آنے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی بھاگلپور میں تو ابھی ایک consolidated سوچی تو نہیں ملی ہے پرانتو کچھ سوچی جو ہم لوگ کوپلابت کرائی گئی ہے چاہے دلی پولیس کے دورہ یا آنے مادھیموں سے تو اس میں پہلے جو سوچی ہمیں پرابت ہوئی تھی اس میں بھاگلپور جلہ سے دو لوگ کا دکھایا جا رہا تھے جس میں ایک باکہ جلہ کے پائے گئے تھے اور ایک نوگچیا کے رنگرہ چوک تھانا چھتر کے تھے جو کہ ابھی دلی میں ہی کوارنٹائن میں ہیں ساتھی ساتھ کل ہم لوگ کو ایک اور لیسٹ ملی تھی جس میں دس لوگ یہاں بھاگلپور کے دکھایا جا رہے تھے جو کہ تبلیگی مرکز میں جانے کی بات بتائی گئی تھی جس میں سے ہم لوگوں نے ٹریس کیا تو آٹھ لوگ ابھی دلی میں ہیں اور دو لوگ ہیں جو کہ پیرپیتی تھانا چھتر کے رہنے والے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کو وہ کورنٹائن میں ہی ہے تو اس پرکار جیسے ہم لوگ کو ڈیٹیلز پرابت ہو رہا ہے ہم لوگ سبھی کو ویریفائی کر رہے ہیں اور سب سے پہلے یہ سنشت کیا جا رہا ہے کہ ان کی میڈیکل جانچ ہو اور ان کو کورنٹائن میں ہی ہے کورونا سے کہ مہاماری کے پرکوک کو پھیلنے سے روکنے کے لیے میں آپ سبھی لوگ کے مادیم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ویسے جو لوگ بھی تبلیگی مرکز کے کاریکرم میں گئے ہیں دلی وہ سویم بھی پولیس کے پاس پرشاہشن کے پاس یا سوہست بیواغ کے پاس اس کی جانکاری دے تاکہ ان کی جاج کی جا سکے اور ان کو شرکشت رکھا جا سکے پورے سماج کو شرکشت رکھا جا سکے بھاگلپور کے مایہ گنجی استید جواہرلال نہیرو میڈیکل کولیج اسپتال کے آئیسولیسن وارڈ میں بھرتی چھے کورونا پوزیٹیو مریجوں میں سے دو کی ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے یہ دونوں وہی مریج ہیں جو بیہار کے پہلی کورونا پوزیٹیو مریج کے سمپرک میں آئے تھے گھورت لبو کی مونگیر کے رہنے والے کورونا پوزیٹیو مریج کی موت 21 مارچ کو ہو گئی تھی اور 22 مارچ کو ریپورٹ آنے پر اس کے کورونا پوزیٹیو ہونے کی پوشٹی ہوئی تھی اس کے بعد چکتسکوں نے مرتک کے پریجن ایمم اس کے سمپرک میں آئے لوگوں کی جانچ کی تو اس کے رشتے دار ایمم پڑوسی بچے میں کورونا وائرس کی پوشٹی ہوئی تھی جس کے بعد دونوں مریج کو مائیگنج اسپتال میں بھرتی کرایا گیا چکتسکوں کی تطپرتہ ایمم نیامی دیکھ بھال سے مریجوں کی حالت میں سدھار آیا ہے جو بہتر سنکیت ہے اسپتال ادھکچک ڈاکٹر آر سی منڈل نے کہا کی فلحال مائیگنج اسپتال کے آئیسولیسن وارڈ میں کل ایک گیارہ مریج بھرتی ہیں جن میں پانچ نیگیٹیب اور چھے پوزیٹیب کیس ہیں انہوں نے کہا کی مہنگیر سے آئے پہلے دو پوزیٹیب کیس میں ایک محلہ ایمم ایک بچہ سامل ہے جس کی حالت میں لگاتار سدھار ہو رہا ہے اور علاج کے بعد چانچ ریپورٹ نیگیٹیب آنے کے بعد دونوں مریجوں کو چودہ دنوں تک آئیسولیسن وارڈ میں رکھا جائے گا ساتھی کہا کی اسپتال میں نیامی طور پر کورونا سندگدوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ کے دوران آوشک دشا نردیس ایبم سجھاؤ بھی لوگوں کو دیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں اب تک اکتیس کورونا وائرس کے پوزیٹیب مریجوں کی پوشٹی ہو چکی ہے جس میں پہلے کورونا پوزیٹیب ویاقتی کی موت ہو چکی ہے جبکہ دیس پر میں کورونا سنکرمیت مریجوں کا آنکھڑا انتیس سو سے پار کر چکا ہے اور کورونا کے کارن مرنے والوں کی سنکھیا میں لگاتار بردھی ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران ایک اور پولیس جہاں گھروں سے باہر نکلنے والوں پر سکتی برت رہی ہے تو وہیں دوسری طرف مصیبت میں فسے لوگوں کی سہیتہ بھی کر رہی ہے سنیوار کو بھاگلپور پولیس نے مانویہ شمبیدناؤں کو دیکھتے ہوئے اسپتال میں بھرتی مریج کو خون دینے مایا گنج پہنچ گئے اس دوران ببرگن ستانہ دھکچ پون کمار سنگھ اور ان کے سہیوگی پولیس کرمیوں نے چار یونٹ بلڈ جرورت مند مریج کو دیا دراصل لوگ ڈاؤن کے قارن مریج کے پریجن ایو امرستے دار خون دینے کے لیے نہیں آ پائے جس کے بعد ستلا ستان چوک کے سمیب ڈیوٹی میں تینات پولیس کرمیوں سے ایک ویقتی نے مدد کی گوہار لگائی جس کے بعد تھانہ دھکچ نے اپنے ساتھی پولیس کرمیوں کے ساتھ سیدھے اسپتال پہنچ گئے اور آپریشن کے لیے بھرتی مریج کو اپنا رکھت دیا لوگ ڈاؤن کے دوران جہاں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی پاوندی ہے وہیں دوسری اور اپرادیوں کا منوبل بھی چرم پر ہے ایک سبتہ کے اندر پولیس جلہ نوگچیا میں اپرادیوں نے انجام دیا ہے پولیس کے سجگ رہنے کے باپ جود اپرادی سنگین گھٹناوں کو انجام دے کر آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں سنیوار کی علیہ سبح گوپالپور تھانہ چھتر کے لطرہ گاؤں میں بے خوف اپرادیوں نے گھر کے باہر راجدھر یادب کی گولی مار کر ہتیا کر دی مرتک راجدھر یادب تنٹنگا کا ککھیات اپرادی اکھلیس یادب کا رشتے دار بتایا جا رہا ہے گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی ایش ڈی پیو پرابیندر بھارتی گوپالپور تھانہ پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچی اور گھٹنا کی جانچ میں جڑ گئی ہے ایش ڈی پیو نے کہا کہ گھٹنا اس تھل کی باریکی سے جانچ کی گئی ہے ساتھی ہتیا میں سامل اپرادیوں کی گرپتاری کو لے کر گوپالپور پولیس کو کئی آوشک دی سانر دیش دیا گیا ہے گوپالپور تھانہ چھتر کی لدرہ گا ہمیں راجین سے یادب کا کچھ اب راج گر میں سبا سبا ہیار کے بلسا گولی مار گئے گر میں بھاگے تو گر میں کچھ کرتے گولی مار گئے اس کیوں نے گھٹنا چٹنے گتے کتنے گولی لگے ہیں سر گولی وہاں پر چھے کوخہ ملا ہے لائپ کٹیج میں ملا ہے کو سمارٹم مگر آتا ہے اس کی بات کیا ہوا لوگ ڈاؤن کے کارن لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں کو لے کر کنڈریہ ریلوے ریل یاکتری سنگ کی اور سے جورت مندوں کے بیچ دوا بطرن کیا جا رہا ہے پھر پیتی میرزیا چوکی کہل گاؤں بارہ ہاٹ بابا وٹشور ستھان سمیت آس پاس کے گرامین چھتروں میں رہنے والے لوگوں سے کیول دوا کی قیمت لی جا رہی ہے جبکہ دوا پہوشانے کے لیے کوئی سلک نہیں لیا جاتا ہے سنگ کی اور سے اب تک دو سو پچاس سے ادھک لوگوں کے بیچ جروری دواوں کی سیوا دی جا چکی ہے لوگ ڈاؤن کے بابجود گھروں پر دوا ملنے سے گرامین کافی خوش ہیں اور سنستہ کے پریاسوں کی جم کر سرہانہ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کنڈریہ ریلوے ریل یاکتری شنگ دوارہ بھاگلپور نبگچیا جگدیسپور ایم سلطانگن میں فسے ہوئے لوگوں کو گھر پہنچانے کی صوبیدہ بھی مہیا کرائی جا رہی ہے راشتیہ مہلا جاگرن سمیتی کی ادھیکشہ انورادہ کھیتان ایم سنگ کے ادھیکش وشنو کھیتان کے سنیوکت پریاس سے یہ مہم لگاتار چلائی جا رہی ہے جس میں سمیتی کے علاوہ کئی لوگوں کا سیوگ مل رہا ہے وشنو کھیتان نے کہا کی مہماری کے کارن کئی لوگوں کو بھوجن نہیں مل پا رہا ہے لیکن ساماجک سنستہ ایم پرشاشن لوگوں کی شیوہ کے لیے لگاتار تک پر ہے موقع پر سمیت گروال منوج بودھیا پربہ دیوی سہیت سنستہ کے کئی صدستے اپنا سہیوگ دے رہے ہیں پردھان منتری گریب کلیان یوجنہ کے تحت مہلاوں کے جندن کھاتے میں بھیجی گئی راسی کی نکاسی کو لے کر سنیوار کو بھاگلپور کے کئی بینکوں کے باہر مہلاوں کی بھیڑ جوٹی رہی دیش بھر میں لوگ ڈاؤن لاغو ہونے کے باب جود سڑک کنارے ایبم بینک پریسر کے آس پاس خاتہ دھارکوں نے سوسل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا دی اور گھنٹوں بھیڑ جوٹی رہی ایک اور جہاں جلہ پرشاشن ایبم پولیش پرشاشن لوگوں سے سوسل ڈسٹینسنگ اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرانے میں جوٹا ہے وہیں بینکوں سے راسی نکاسی کے نام پر جمع ہوئی بھیڑ کرونا کے سنکرمن کو دعوت دے رہی ہے بینک پربندر کی اور سے لوگوں کو باری باری سے پرویش دیا گیا لیکن بینک کے باہر اکتریت بھیڑ پریسانی کا سبب بنی رہی گھور طلبوں کی بھارت سرکار کے وطمنترالے نے سوسل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے مہلا جندن خاتہ دھاریوں کے خاتے کے انتیم سنکھیں کے آدھار پر الگ الگ تیتھی کو راسی نکالے جانے کی ایڈوائجری جاری کی ہے جس سے بینک میں اناوشک بھیڑ جمع نہیں ہو اس دوران کئی ایسے لابک بھی تھے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ راسی کسی اوجنا کے تحت اور کسے دی جانی ہے دیس بھر میں جاری لوگ ڈاؤن کے بیچ سنیوار کو بھاگل پر پولیس کا ایک اور مانویے شہرہ سامنے آیا کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن سے پرباوت بیقتیوں کی سہیتہ کے لیے جلا پولیس کپتان آسیز بھارتی نے پولیس کے اندر میں گریب ایوہم جورتمند پریواروں کے بیچ راحت سامگریان بطرت کی راحت سامگری بانٹتے سمیں پولیس ادھکاریوں سے سرکار دوارہ جاری گائیڈ لائن کا بھی پالن کیا گیا اور سوسل ڈسٹینسنگ کے ساتھ گریب اور اوسحیل لوگوں کے بیچ سوخہ راسن بطرت کیا ایس ایس پی آسیز بھارتی نے کہا کی جورتمند لوگوں کی سہیتہ کے لیے پولیس پدادیکاری اور کرمیوں نے اپنے ویتن سے انصدان دیا ہے جس سے نسلک خاددہ سامگری وطرن کیا جا رہا ہے پولیس کپتان نے کہا کی بپتہ کے سمیں کئی سنستھائے جورتمندوں کی سہیتہ کے لیے سامنی آئے ہیں جو قابل تاریف ہے موقع پر سٹی ایس پی سوسانت کمار سروت سمیت کئی وریعے ادھکاری اور پولیس جوان موجود تھے ابھی کورونا وائرس کپ کوروک تھام کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جسے کئی لوگ جو اپنے روزانہ جو اپنا روزگار کر کے کماتے تھے ان کو کافی کٹھنائی ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی سمسیہ بن کر اوبری ہے جس کو اس میں لوگ کی جو سمسیائیں ہیں اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے جو پولیس کے پدادیکاری اور کرمی ہیں انہوں نے اپنی سیلوری سے اس میں انسدان کیا ہے اور اس انسدان کر کے جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے اس کے مادیم سے سبھی لوگوں کو رہت پہنچانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور قریب چودہ لاکھ کے اسپاس اس میں اکٹھا ملوک اس میں کیا جائے گا ابھی تو اس کا پروسس چل رہا ہے اس میں سے کچھ جو پیسہ بھی اکٹھا ہوا ہے اس کے مادیم سے قریب 300 لوگ کو آج یہاں پر رہت سمگری کا وطرن کیا جا رہا ہے جس میں ہر ایک پیکٹ میں سوخہ راشن ہے خادی سمگری ہے ناتھنگر تھانا چھتر کے مصری چکنیواسی سواس یادب کی سنیوار صبح مالگاڑی سے کٹ کر موت ہو گئی مرتک کی پہچان رامچندر یادب کے پتر کے روپ میں ہوئی ہے گھٹنا کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ مرتک سواس یادب مانسک روپ سے بیمار تھا مہیں دردناک حادثے کی جانکاری جیسے ہی ناتھنگر ویدان سوا چھتر کے پورو پرتیاسی ابن راشتی جنتہ دل کے نیتہ پپو یادب کو ملی ویسے ہی راجت نیتہ مرتک کے گھر پہنچے اور پریجنوں کو سرکار سے ہر سمبب ساہتہ راسی دلائے جانے کا بھروسہ دلائیا اس کے بعد پپو یادب نے مرتک کے پریجنوں کو دا سنسکار کے لیے ساہتہ راسی دی اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں سے سوسل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کی بھی اپیل کی پپو یادب نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے کارن مرتک سبھاس یادب کے پریوار والوں کے بیچ کافی سمسیا اتپن ہو گئی ہے جسے جلہ پرشاسن کے سہیوگ سے دور کرایا جائے گا آج ناتھنگر چھیتر میں درنات گھٹنا ہوا ریل گاڑی سے سبھاس یادب جو چالیس برس تھا اس کا ریل سے کڑ کے مرتیو ہو گیا وہ بہت ہی اتیانت ہی گریب ہے اور وہ سہائی بھی ہے سارے لوگ ہم سب کو معلوم ہوا تو ان کے پریوار آیا ہم سب مدد کیے کہ کوئی طرح کا دکت نہیں ہو ابھی جو کرونا بائرس سے پورا دیس میں جو لوکنگ ہے سارا سب چیز بند ہے نگر نگم بھی بند ہے سارا کاریالے بند ہے اس لیے اس کو ابھی کہوں مدد نہیں ہو سکتا اس لیے ہم سب اپنا کوش سے مدد کیے کہ کسی پرکار کا دکت ہوگا آگے بھی ہم کریں گے بھاگلپور گلٹہ چوک کے سمیپ منسی چمار لین میں سنیوار کو جورتمند لوگوں کے بیچ راحت سامگری کا وطرن کیا گیا لوگ ڈاؤن کو لے کر جدیو کے پورو مہانگر ادھیاکچ سڈو سائی نے مہادلیت ایم جورتمند لوگوں کے بیچ خادے سامگری وطرد کیا مجاہد پور تھانا ادھیاکچ پرمہود کمار کے نردیس پر ایس آئی وارس خان ایم پولیس کرمیوں کی دیکھ ریکھ میں آٹا چاول دال ایم سابون سمیت کئی خادے سامگری وطرد کیا اور لوگوں سے گھروں میں رہنے ایم سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کی بات کہی اس دوران وکاس کمار نساند کمار امیت یادو سمیت کئی لوگوں نے بھی راحت سامگری وطرد میں ہش لیا سڈو سائی نے کہا کہ کرونا کی ترازدی کے کارن لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے ایک سو پچاس گریب پریبار لوگوں کے بیچ گھر گھر جا کر سامگری وطرد کیا گیا ساتھی کہا کہ الگ لگ ڈاؤن ہے اور ہم لوگ جرورت مندوں کے بیچ سامگری وطرد کر رہے جس میں ساڑھے تین کلو چاوہ خائی کلو آٹھا آدھا کے لئے سرس سر دیل گیٹ آل سار ہم لگ کر رہے کر رہے کورونا وائرس کو لے کر پورا دیس لگ ڈاؤن ہوئی ہے پولیس جلہ نوگچیہ کے اسٹیسن روڈ اسٹیت ویجے کرانہ اسٹور کا سکربار کی دیر رات اگیا چوروں نے سٹر کا تعلہ کٹ کر دکان میں رکھا ڈیڑھ لاکھ روپیہ نگت سہیت لگ پانچ لاکھ روپے کا شامان چوری کر لیا اس دوران چوروں نے دکان میں لگے سی سی ٹی کیمرے کا بھی ہارڈ ڈسک اڑا لیا پلیت وی افسائی نے نوگچیہ تھانہ کو گھٹنا کی جانکاری دی اور چوروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا انروض کیا ہم آپ کو بتا دے کہ سام چھے وجہ کے بعد سوی کرانہ دکانوں کو پولیس کے دوارہ بند کرا دیا جاتا ہے ناتنگر تھانہ چھتر کے مدی دیالے گھسائیں دازپور پریسر میں رکھے گئے پانی کی ٹنکی میں سنیوار کو اور شماج تطو نے آگ لگا دی آگ کی تیج لپٹے اور دھونے کو دیکھ کر اس تھانی لوگ اسکول پریسر پہنچے جس کے بعد کافی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا حالان کی تب تک ٹنکی پوری طرح سے چل کر راک ہو گئی گھٹنا کی جانکاری جب اسکول کے پردھن چارے برجی اسکول مار کو ملی تو انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے کارن فلال اسکول بند ہے چندر بھگت نے سیلہن خجوری پنچ میں راحت سامگری کا وطرن کیا اس دوران خاص کر مجدور ایبم جورت مند لوگوں کے بیچ خاد سامگری وطرن کی گئی اس موقع پر پر پرمک پرمک پرطنیدی سوجیت کمار اپمکیا سنتوس کمار بھگت سمیت کئی گرامین موجود تھے پردھان منتری نریندر مودی دورہ سکروار کو دیس کی جنتہ سے کی گئی اپیل کو لے کر کئی لوگ سسانکت نجر آ رہے ہیں اس کو لے کر بھاگلپور جلہ پرشاسن کی اور سے جلے واسیوں کو پی ام دورہ کیے گئے سمبودھن کو سکاراتمک روپ سے لینے ادھان منتری نے رات کے نو بجے نو منٹ تک ٹورچ دیا ممبتی ایم موبائل فلیس لائٹ جلانے کی بات کہی ہے ساتھی کہا کہ گھروں کی لائٹ کو آف کرنے کے سندیز کو کئی جگہوں پر غلط روپ سے پرچاریت کیا گیا ہے لیکن ودد آپورتی وند کرنے کا کوئی آدیس جاری نہیں کیا گیا ہے جلے واسی گھروں کی لائٹ آف کریں گے لیکن بانکی سبھی ودد اپکرن چالو رہیں گے اس لیے لوگوں کو ودد آپورتی وادیت ہونے کے افواہوں سے بچنے کی جرورت ہے